دیکھ لیں آگے یہ مشینے وغیرہ ان کی پانی میں آگئے ہیں ساری یہ دیکھ لیں مشین وغیرہ جو کچھ بھی ہے پانی میں اب تو ان کا کام فی الوقت رک گیا ہے اور پانی یہ دیکھیں یہ دریاہ کا لیول اس طرف تھا لیکن یہ پانی زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ سبوں کی طرف آگئے ہیں کہ پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا فی الوقت تھوڑا کام ہوئے پانی لیکن ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی کدھر کدھر آگیا ہوا ہے ہاں جی دوستو یہ دیکھ لیں پانی کا لیول پانی ابھی اتر گیا نیچے یہ جو آپ پہ میں کھڑا ہوں اس سے تھوڑا سا نیچے تھا پانی یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پانی بہت زیادہ تھا وہ گھوں میں سامنے وہاں بھی جاؤں گا وہاں تک پانی گیا ہے یہ تو کیمرے کی زومنگ کھڑا ہوئی ہے اس کے لیے مادر چاہتا ہوں یہ اتنی ہی کیمرے کی زومنگ تھی اور یہ جو نیچے پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اتر گیا پانی یہ بھی لیول ایک ہی جا رہا تھا یہ پتھر تک پانی آیا ہوا تھا تو دوستو ابھی پانی اتر گیا ہے برحال جو ہے نیچلے درجے کا سلاب وہ ہے اس میں ٹھیک ہے جی نیچلے درجے کا سلاب جو ہے وہ ہے تو آگے میں آپ کو جاتا ہوں اس طرف تو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں ساڑے دھڑے اس کے فل ہیں یہ پانی آیا ہوا ہے یہ دیکھیں نیچے پتھروں تک تو ویسے ہی لگ رہا ہے نا تو یہ پتھروں کے یہ تھوڑا سا اوپر تھا پانی پرسوں یہ کل میں نے ویڈیو بنائی ہے آج اپلوڈ کی ہے تو یہ دیکھ لیں لیول اس کا پانی آیا ہوا ہے دریائے چناب میں کافی ساڑا آیا ہوا ہے یہ نہیں کہ بلکل کام ہے ہے پانی آیا ہوا کیونکہ انڈیا نے پیچھے سے چھوڑا ہے پانی تو یہ دریائے چناب میں دریائے سترج میں یہ پانی بہت زیادہ ہے یہ وہ جو دھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے فل ہیں یہ سارے فل نہیں ہوتے ہیں ادھر سے دو کام ہوتے ہیں ادھر سے تین کام ہوتے ہیں لیکن اس وقت سارے ہی فل ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہیں بقایا یہ دیکھ لیں یہ گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے یہ اس طرف گاؤں کی طرف نہ آئے پانی تو انہوں نے یہ باند باند آ رہا ہے یہ تقریباً بیس پچیس فٹ ٹچا ہے اس سے دریائے سے یہ گاؤں کی حفاظت کے لئے ورنہ پہلے اتنا پانی آتا تھا تو وہ گاؤں کی طرف ہی چلا جاتا سارا تو اب اس لئے یہ پانی سیدھا جا رہا ہے اس طرف گاؤں جو ہیں وہاں پہ آیا یہ دیکھ لیں یہ میں آئے ہوں اب اس طرف گاؤں کے دریائے کے اس طرف آگئے ہوں یہ دیکھ لیں اس کا لیول یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نے گاثر کر رہا یہ زمینیں تھیں ان کی جو ابھی دریائے میں آگئے ہی ہیں ٹھیک ہے جو وہ دریائے اس طرف ہے سارا لیکن اس کا بھاؤ اس طرف آیا ہے ابھی یہ بھی میں باند پہ کھڑا ہوں اس طرف پہلے اس طرف تھا اب اس طرف آگئے ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پانی اتر گیا ہے ابھی جو ہے وہ فیل وقت پانی اترا ہے لیکن انڈیا جیسے ہی پھر چھوڑتا ہے پانی تو وہ پھر اپنے لیول پہ فل ہو جاتا ہے یہاں سے یہ بھی اس طرف کے مناظر ہیں کناڑے کے میں پہلے اس طرف تھا ابھی اس طرف ہی کناڑے پہ ہوں تو یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی بلکل فل پانی ہے چیک اجی وہ کناڑا ہے دوسرا اس سائٹ پہ یہ جو نیچے آپ کو خالی جگہ دیکھ رہی ہے نا اس سے نیچے یہ دس فٹ نیچے ہے دریائے جو لیول ہوا اس کا اتنا پانی اس میں ابھی ہے فل یہ دیکھ لیں جناب پانی یہ پانی کا لیول ادھر آ گیا تھا یہ گوہ میں آگئی ہے دیکھیں اور یہ دیکھ لیں آگئے یہ مشینیں وغیرہ ان کی پانی میں آگئی ہیں ساری یہ یہ دیکھ لیں مشین وغیرہ جو کچھ بھی ہے پانی میں اب تو ان کا کام فی الوقت رک گیا ہو ہے اور پانی یہ دیکھیں یہ دریائے کا لیول اس طرف تھا لیکن یہ پانی زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ اس گوہوں کی طرف آ گیا ہو ایسا آ رہا اور یہ دیکھیں کتنے پھیل گیا ہو ہے اور اس کے سپیڈ بھی بہت زیادہ میں نیچے نہیں کیا اس کے سپیڈ بھی بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں جناب پانی کا لیول اور یہ جو بندے نیچے جا رہے ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ جو اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں آپ لڑکے جو ہم بلکل کنارے پر کھڑے ہیں یہاں پہ 10 فٹ تک پانی نیچے ہے یہ جو لیول ہوا ہے اس کا یہ جب سوکا ہوئے تو آپ دیکھتے تو یہ بلکل نیچے تھا پانی اور یہ ہے دیکھیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ پانی کدھر تک آیا تھا یہ جناب جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ دریان سے بہت دور تک ہے ہی در لیکن جب پانی آیا ہے پیچھے دو دن پہلے تو یہ ساڑھا لیول اس نے پورا کر دیا یہاں پر پانی آگے نہیں تھا پانی اس طرف گاؤں کے آگے ہیں تو پانی اتنا زیادہ ہو گیا یہ جو بندے کہہ رہے ہیں جی سلاب بہت زیادہ آگیا ہے وہ بھی بات کر لیتا ہے لیکن سلاب آیا نکشلے درجے کا سلاب دریان میں ہے یہ بات سچ ہے پانی زیادہ ہے اتیاد کی ضرورت کرنی ہے بہت زیادہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سید آسمین والاوگ والے وہ بہت اچھی انفرمیشن دیتے ہیں ان کا لنک میں اس چینل میں ضرور دوں گا آپ وہ بھی وزرٹ کار سکتے ہیں وہ ڈیلی انفرمیشن ان دریاؤں کی دیتے ہیں یہ ہے وہ بند جو میں نے راستے میں آپ کو دکھایا ہے نا وہ اس طرف سے یہ بند اب آگے آکے لگایا ہے تو اس لیے یہ پانی وہاں پہ ساڑا کور کر لیا ہوا تھا پانی نے ٹھیک ہے جی تو بہتر یہ ہی ہے کہ نہانے سے گریز کریں اور دریاؤں میں بالکل نیچے جا کے نہ بیٹھیں اللہ پاک صاحب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سکسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم